وَمَن يُضِّلْ فَلَا هَا دِيَلَ اَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْد پیارے بھائیو ہماری یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس نے بڑی جلدی ختم ہو جانا ہے اور میں نے اور آپ نے بہت جلد موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اس موت نے اچانک آنا ہے بتا کر نہیں آنا اس موت نے جب آنا ہے پھر ٹائم نہیں دینا پھر موقع نہیں دینا اس موت نے اس جہاں سے ہمیں اگلے جہاں میں منتقل کر دینا ہے ابھی ہم اس دار العمل میں ہیں اس دنیا میں ہیں جو چاہے کر رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب انسان اس زمین کے اندر قبر کے گڑے میں دفن ہوگا جہاں انسان کا پہلا امتحان ہونا ہے پہلا اگزامینیشن حال ہے وہ قبر جہاں پوچھا جائے گا من ربک تیرا رب کون ہے تُو نے کس کو اپنا رب مانا تُو نے کس کو اپنا پالنہار مانا تُو کس کی پوجا کرتا رہا تیرا رازی کون تھا تیرا خالی کون تھا تیرا مالی کون تھا یہ عقیدہ توحید کی پہچان اس دنیا میں اگر ہوگی تو وہاں انسان جواب میں کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ تھا جس نے اللہ کو اس دنیا میں پہچانا اور جس نے اس دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا اپنے خالق مالک رازی کو نہیں پہچانا اپنے معبود کو نہیں پہچانا معبود برحق کو نہیں پہچانا اور خاص اس کی عبادت نہیں کی رٹہ مارنے سے کام نہیں چلے گا کہ انسان اس کو ریلسل کرتا رہے بار بار پڑتا رہے من ربک ربی اللہ من ربک ربی اللہ سعودہ فاروز تسبیح کرے انسان کا عمل بولے گا انسان کا کردار بولے گا انسان کی زندگی بولے گی مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا خالق مانا رازق مانا وہی کائنات کے اندر تصرف کرنے والا وہی مجھے زندگی دینے والا وہی موت دینے والا اور وہی عبادت کا حق دار تو کامیاب ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو پہچان لیا اپنے خالق کو پہچان لیا اپنے مالی کو پہچان لیا اور پھر خالص اس کی عبادت کی کیونکہ جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس کی کی جائے جس نے اس طرح اپنے اللہ کو پہچانا اس کی عبادت کی توحید کے عقیدے کو درست کیا وہ اللہ کی رحمت سے کہے گا ربی اللہ اور جس نے اللہ کو پہچانا نہیں وہ اللہ کو جانتا نہیں اس کے پاس اللہ کے بارے میں توحید کے علم ہی نہیں ہے وہ کبھی کسی کو پوچھتا ہے کبھی کسی کو پوچھتا ہے کبھی کسی کو پوچھتا ہے حقار کے لیے کوئی اور ہے عبادت کے لیے سجدوں کے لیے کوئی اور ہے رکو کے لیے کوئی اور ہے منت پوری کروانے کے لیے کوئی اور ہے اولاد لینے کے لیے کوئی اور در ہے کوئی حضرت جی کوئی حضور جی کوئی مرشد جی پھر وہ کیا کہے گا ہا ہا لا عدری میں تو جانتا ہی نہیں تو پیارے بھائی اس عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لئے اللہ نے تمام انبیاء بھیجے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہر رسول نے آکے پہلی دعوت اَنِعْبُدُ اللَّهِ عبادت صرف اللہ کی کرما یہ ہر رسول کی دعوت ہے ہر رسول کی ابتدائی پہلی دعوت اپنی قوم کو عقیدہ توحید سے شروع ہوئی اب جو اس عقیدہ توحید کو اپنی دعوت کی بنیاد بناتے ہیں وہ نبی کے منحج پر وہ انبیاء کے راستے پر اور جنہوں نے اس دعوت کو چھوڑ دیا اس پیغام کو تبدیل کر دیا کہ توحید کی دعوت نہ دینا امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا امت فرقوں میں بٹ جائے گی امت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی توحید کو ایک سائٹ پر رہنے دیں امت کو جوڑنے کی کوشش کریں انہیں تبلیغ کی دعوت دیں انہیں ذکر اذکار کی دعوت دیں انہیں اور مسائل میں الجائے رکھیں امت کو جوڑیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت یہی دی تھی قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کیجئے اس کو تسلیم کیجئے اس کو مانئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ سوال آپ کی اور میری قبر میں ہم سے ہونا ہے رب کون ہے پہچانیے اس اللہ کو اللہ نے اپنا تعروف ہتارا قل هو اللہ احد اللہ احد ہے اللہ کتنے ہیں بولو ایک ہے دو تو نہیں دو والی پارٹی بھی ہے نا عزیر کو اللہ کہنے والی یہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ہے کہنے والے کوئی دو مانتے ہیں کوئی تین مانتے ہیں کوئی پانچ بھی مانتے ہیں اور کوئی ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں پھیک کنکر نکلے شنکر ہر کنکر میں شنکر ادھر بھی تو ادھر بھی تو مسجد میں تو مندر میں تو میں خانے میں تو جدر دیکھوں تو ہی تو جنہوں نے دو کو مانا اللہ نے کافر کہا جنہوں نے تین کو مانا اللہ نے کافر کہا اور جو ہر چیز کو کہے دمہ دمس کل اندر علی کا پہلا نمبر علی دمدم کے اندر دمہ دمس کل اندر اللہ دمدم کے اندر ہر روح میں اللہ ہے آپ نہیں سمجھتے ہمارے شیخ ہمارے مرشد ہمارے حضور جی وہ عبادتیں ریاستیں ترکییں کرتے 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 اس ٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بظاہر حضور جی ہوتے ہیں اندر اندر حضور جی نہیں ہوتے بظاہر عبد ہے اور حقیقتاً وہ حق ہے اللہ اس کے اندر یہ فناف اللہ ہو گیا یہ پہنچ گیا مقام پر یہ تصوف کا عقیدہ رکھنے والے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے العبد رب رب عبد یا لئی تشیر بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے آپ کی آنکھ میں دیکھنے کا فرق ہے آپ کو نظر آتا ہے یہ حضور جی ہے یہ حضور جی نہیں ہے وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیہ ہو کر یہ عقیدہ رکھنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے حج بھی کر رہا ہے صدقہ بھی دے رہا ہے مدرسہ بھی بنا رہا ہے یتیم بیوہ مسکین کی مدد بھی کر رہا ہے یہ قبر میں کیسے گے گا ربی اللہ اس نے تو ایک اللہ کو مانا ہی نہیں اس نے تو ہر چیز کو اللہ مانا وہ جی وہ حضرت آپ نہیں سمجھتے وہ عام کی گھٹلی دیکھئی ہے عام کی گھٹلی اس کو زمین میں دفنا دو پھر کیا ہوگا ایک چھوٹی سی قوم پر نکلے گی پھر وہ ایک پودا بنے گا پھر وہ ایک درخت بنے گا پھر اس درخت پر پھل لگیں گے پھول لگیں گے پتے لگیں گے مثال سمجھ آگئی ہاں اب حدیثِ قدسی سنو اور یہ جھوٹی روایت ہے حدیثِ قدسی نہیں ہے کیون تو کنزن مخفیین میں چھپا وہاں خزانہ تھا میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی ہی مختلف صورتیں ہیں اس کائنات کے اندر سارے رنگ اسی کے رنگ ہیں جدر دیکھو وہی وہی ہے مشرق ان کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ اور بندے میں فرق کرے اسے کہیں گے یہ کافر ہے یہ مشرق ہے معاہد کون ہے جو ہر چیز کو ایک سمجھے یہ کفر یہودیوں سے بڑا کفر ہے یہ کفر عیسائیوں سے بڑا کفر ہے یہ کفر ہندووں سے آیا ہے فلسفیوں سے آیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں قل ہو اللہ احد اللہ احد ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے رشتہ دار ہے نہ اس کا خاندان ہے نہ وہ کسی میں سے ہے نہ کوئی اس میں سے ہے وہ کسی میں حل نہیں ہوتا کوئی اس میں فنان نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے قدم مبارک سوج گئے مومنوں کی ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے آپ کے ماف ہیں پھر بھی اتنی محنت کرتے ہو کہ قدم سوج گئے کہ عائشہ جس اللہ نے اتنا احسان کیا کیا میں اس کا شکر گدار بندہ نہ بنوں کیا نہ بنوں بندہ نہ بنوں اور آپ نے سنا اپنی مسجدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے جس میں نور ہونے کے انکار کیا وہ گستاخ ہے وہ وہابی ہے وہ واجب القتل ہے اور یہ قرآن ہمیں کیا درست دے رہا ہے یہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے اندر یہ فنا ہونے کا عقیدہ یہ کفار سے آیا ہے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں یاد کیجئے سوحید کے سبق کو قل ہو اللہ احد اللہ احد ہے بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ جنا ہے اس نے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس کے برابر کی کوئی اور ہستی ہے جب وہ خالق و مالک ہے تنہا یقتا ہے عبادت کا حق دار ہے پھر میرے سجدیں اسی کے لیے میرا رکو اسی کے لیے میری زباہ اور قربانی کی عبادت اسی کے لیے عبادت کی ایک کروڑ قسم بھی کر لوں تو ہر ہر قسم کا حق دار خالص ایک اللہ ہے یاد کر لیجئے اگر یہ توحید کا سبق درست ہوا تو زندگی کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہونے کی امید ہے اور اگر یہ توحید کے سبق میں فیل ہو گئے تو زندگی کی ساری عبادتیں برمات ہو جائیں لا یغفر این یشرا کھبی اللہ کسی کے اس بد عمل کو شرکی عمل کو اللہ نے معاف نہیں کرنا توبہ کیے بغیر اگر مر گیا تو اور اس کے لیے چاہے گا جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا انہو میں یشرک باللہ جو بھی اللہ کا شریک بنائے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حق دار بنائے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنائے شراکت برداشت ہوتی ہے اللہ کیلئے اعلی مثال سمجھانے کے لیے ارد کر دوں غیرت مند سے شراکت برداشت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیموزین چلانے والے بھی کئی بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے ایک لیموزین کے دو تین ڈرائیور ہوتے ہیں نا ایک صبح کے ٹائم چلا لیتا ہے ایک شام کے ٹائم چلا لیتا ہے غریب آدمی ہے دو بھائی مل کے ایک گاڑی لے لیتے ہیں گاڑی میں شراکت ممکن ہے جی ممکن ہے مکان میں شراکت پانچ پرلے کا مکان ایک بھائی پلاڈ خریدتا ہے دوسرے بھائی مکان بناتا ہے دونوں بھائی لیتے ہیں مکان میں شراکت ممکن ہے کاروبار میں شراکت شریکہ شریکہ میں کام کرنے والے بھائی بیٹھے ہوں گے کاروبار میں شراکت برداشت ہے گاڑی میں شراکت ممکن ہے گھر میں شراکت ممکن ہے کبھی آپ نے سنا کہ کہیں پر کوئی دو بھائی مل کے مشورہ کریں کہ غربت بہت ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے غربت بہت ہے شادی کی امید بھی نہیں چانس بھی نہیں یوں کرتے ہیں دونوں بھائی مل کے ایک لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں ہوگا ایسا ایک صبح کے ٹائم ایک شام کے ٹائم بانٹ لیں گے بارییں لگا لیں گے ممکن ہے غیرت اگر ہوگی تو ممکن غیرت اگر ہوگی تو ممکن مجھے کہا بھاڑ مجھا تو ہی لے لے مجھے نہیں چاہیے میری اپنی تیری اپنی صحیح یہ بات یہ غلط ہے غیرت مند آدمی اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت اور اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے جس نے پیدا کیا ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو بیٹھے دیکھے تو کیا کروگے سیدنا سعید قریب بیشتے دیکھا واللہ الاقتلنہ دونوں کی منڈی کاٹ دوں گا صحابہ نے تعجب سے دیکھا آپ نے کہا سعید کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو انا اغیر من سعید واللہ اغیر محمد کی غیرت تو سعید سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے تو پیارے بھائی یہ توحید کا درس پہلا درس ہے یہ پہلا اگزامینشن حال میں آپ شرم سے کوئسن ہونا ہے من ربک تیرا رب ہے کون اب تو ظالموں نے اتنا بدعقید کی پھیلاتی ہے قوالی گاتا ہے جو نصیب میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو جو نصیب میں نہیں وہ علی سے مانگ لو نصیب کس نے بنایا اللہ نے یعنی جو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ علی دے دے گا جو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ حسین دے دے گا یہ وہ شرکی عقائد ہیں جس کی بنیاد پہ زندگی بھر کا ہر عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جائے گا تو یاد کی دیئے سبق کو اللہ کی توحید کو پہچانیے عقیدہ توحید کو سیکھئے ان مشاہِ خلمات سے جڑ کے رہیے جالیات کے دروس میں تشریف لائیے تاکہ میں اور آپ اس حال میں دنیا چھوڑ کر جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولی ہیادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ